ہلو کائناتیز آپ میں سے کئی لوگوں کو تو پتا ہے کہ اب اس چینل کے ساتھ ایک سسٹر چینل بھی ہے جہاں پر بچوں کے لیے ویڈیوز ہیں اردو میں وہ بھی اسٹرانیمی کے اور تقریباً پانچویں جماعت سے دسویں یا بارویں جماعت تک کے لیے تو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا اڈریس یہ موجود ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بچوں کو بھی دکھائیں اور یہ جو چینل ہے کائنات اسٹرانیمی کا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں آج ذرا بات کرتے ہیں مریخ کی مارز تقریباً اس کی وہاں پر جیسا آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے روورز موجود ہیں یہ جو چین کا روور ہے زورانگ کے نام سے وہاں پر اپنی تحقیق کر رہا ہے اور ریسنٹلی جو ناسا کا روور ہے پرسویرنس وہ وہاں پر ایک جزیرو کریٹر ہے جو ایک پرانی انشینٹ جو لیک بیڈ ہے وہ اس کے اوپر وہاں پر موجود ہے بلکہ یہ جو پرسویرنس ہے وہ جہاں پر لینڈ کیا تھا اب اس سے وہ تقریباً آدھا کلومیٹر دور جا چکا ہے اور ابھی کچھ ہی دن پہلے اس نے اپنا پہلے سامپل کے لیے وہاں پر اس نے ڈگ کیا پہلا سامپل تو ناکام ہو گیا تھا وہ درہ خالی آگیا لیکن اب دوبارہ سے اس نے ایک اور پھتھر سے سامپل لیا ہے جو اس نے وہاں پر جمع کر لیا ہے ایک ٹیس ٹیوب میں تو یہ ایک فیسنیٹنگ جگہ ہے پرانی زندگی کیا شاید آج بھی جہاں پر زندگی ہو اس کی تلاش کے لیے لیکن ایک اور جگہ ہے مریخ کی سطح سے تقریباً چھ ہزار کلومیٹر اوپر خیال یہ ہے کہ وہ جگہ مریخ کی سطح سے بھی بہتر ہو پرانی زندگی کی تلاش کے لیے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید مارز یا مریخ اس کے دو چاند ہیں ان کا نام ہے فوبوس اور ڈیموس اب گریک میتالوجی میں مارز جو ہے وہ گوڈ آف وار تھا اس کا نام تھا ایریز اور پھر رومن میتالوجی میں وہ مارز بن گیا اس کے ٹوینز تھے دو بچے میتالوجی میں ایک کا نام تھا فوبوس جس کا مطلب ہے فیر یا خوف اور دوسرے کا نام تھا ڈیموس اس کا مطلب ہے ٹیرر یا دہشت تو جب اسٹرانومرز نے یہ دو چاند دریافت کیے اور یہ ایک امریکن اسٹرانومر تھا ایس آف ہال کے نام سے اس نے 1877 میں ان دونوں چاندوں کو دریافت کیا تو میتالوجی کے حساب سے اس کو یہ نام دیے گئے اب یہ جو چاند ہیں فوبوس اور ڈیموس یہ آلو کی شکل کے ہیں یعنی کہ ریگلر راؤنڈ چاند نہیں ہے جیسے ہمارا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی چھوٹے ہیں مثال کے طور پر یہ جو فوبوس ہے وہ تقریباً بیس کلومیٹر بڑا ہے اور ڈیموس وہ اس سے بھی چھوٹا اب فوبوس کافی قریب ہے مارس کی سطح کے مقابلے میں وہ صرف چھے ہزار کلومیٹر اوپر ہے اور وہ کافی تیزی سے اس کے گرد آربٹ کرتا ہے بلکہ اگر آپ مارس کی سرفس کے اوپر ہوں تو آپ کو فوبوس ایک دن میں جو مارشن کے دن ہے وہ تقریباً زمین کے دن کے برابر ہے آپ کو فوبوس دو دفعہ تلو ہوتا وہ رائز ہوتا وہ نظر آئے گا اور دو دفعہ وہ غروب ہوتا یا سیٹ ہوتا وہ نظر آئے گا یہ ایک زبردست ویڈیو ہے جو مارس پر روور تھا کیوریوسٹی اس نے دو ہزار تیرہ ملیا اور یہ ایک اکلپس ہے یعنی کہ فوبوس یہ جو چاند ہے وہ سورج کے آگے سے گزرا اور یہ کیوریوسٹی نے اس کو وہاں پر ابزرو کیا اب یہ ٹوٹل اکلپس نہیں کیونکہ فوبوس کا جو سائز ہے سورج کی ڈسک کے مقابلے میں ریلیٹیو لی وہ پورا اس کو اس نے کور نہیں کیا لیکن فوبوس کی تصویریں کلوز اپس جو ہیں وہ مختلف آربٹرز نے لیے ہیں یہ آپ کو فوبوس نظر آ رہا ہے جو کہ ایک چاند تو چھوٹا ہے لیکن یہ پھر بھی ایک فیسنیٹنگ جگہ ہے یہ آپ کو اس میں مختلف گرووز نظر آ رہی ہیں بلکہ اسٹرانومرز کو یہ پتا ہے کہ خالی ایک گرووز کا سیٹ نہیں بلکہ دو گرووز کے سیٹ ہیں اور ان کی اگزیکٹ اوریجنز کیا ہیں یہ ابھی ہمیں نہیں پتا اور فوبوس کی جو ڈیفائننگ فیچر ہے وہ یہ ایک بہت بڑا سارا کریٹر ہے جس کا نام سٹکنی ہے تو یعنی کہ یہ ایک چاند تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کی مسٹریز بہت بڑی ہیں ایک بہت بڑا پزل یہ ہے کہ یہ جو مارس کے چاند ہیں فوبوس اور ڈیموس وہ کیسے بنے اب اگر ان چاندوں کو دیکھیں تو جیسا میں نے کہا ان کی شکل جو ہے وہ آلو جیسے قسم کی ہے ان کا رنگ جو ہے وہ کافی دارک ہے اور کافی سارے ان کے اوپر کریٹرز موجود ہیں تو ایک لحاظ سے یہ بلکل اسی قسم کے ہیں جس قسم کے ایسٹرائیڈز ہوتے ہیں اور مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں ہے ایسٹرائیڈ بیلٹ تو اسٹرانومرز کا اب تک کافی خیال یہ تھا کہ یہ جو دو چاند ہیں فوبوس اور ڈیموس وہ دراصل ایسٹرائیڈ بیلٹ کے آبجیکٹ تھے جو جوپیٹر کی گریوٹی نے ان کو ٹگ کیا تھوڑا سا ان کا آربیٹ ڈسٹرب ہوا اور وہ مریق کے پاس سے گزرے اور مریق یا مارس کی جو گریوٹی ہے اس نے ان کو کیپچر کیا اور اس لحاظ سے وہ اس کے چاند بن گئے تو یہ کافی ویزنبل قسم کا آئیڈیا ہے اس قسم کے کیپچرڈ چاند جو ہیں وہ ہمیں سیٹرن کے بھی نظر آتے ہیں جوپیٹر کے بھی کچھ چاند جو ہیں وہ اس طرح سے کیپچر ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوبوس اور ڈیموس کے جو آربیٹس ہیں وہ کافی سرکولر ہیں یہ جو کیپچرڈ آسٹرائیڈز ہوتے ہیں جو کیپچرڈ مونز ہوتے ہیں ان کے آربیٹس سیال تر سرکولر نہیں ہوتے اور مارس جو ہے وہ بہت بڑا سیارہ بھی نہیں اس کا تھک ایٹمسفیر بھی نہیں ہے تو اسٹرانومرز کے لیے پزل تھا کہ یہ جو آسٹرائیڈز نے کیپچر کیے اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو یہ آربیٹس ان کے اتنے سرکولر کیسے ہو گئے اب ریسنٹلی ایک اور تھیوری اسٹرانومرز نے سجیسٹ کی ہے جو کہ ایمپیکٹ تھیوری کہلاتی ہے اور اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جب نظام شمسی بنا تھا آج سے تقریباً ساڑھے چار ارب سال پہلے، فوران اہف بلین سال پہلے اس وقت ایک بڑا ایمپیکٹ جو ہے وہ مارس کے اوپر ہوا بائدہ وئے یہی آئیڈیا ہے ہمارے اپنے زمین کے چاند کی فارمیشن کے بارے میں بھی بلکہ اگر آپ نے یہ کائناتی گپ شپ نہیں دیکھی اس ہمارے اپنے چاند کی فارمیشن کے سلسلے میں تو پلیز آپ اس کو چیک آؤٹ کریں تو یہاں پر مارس کے سلسلے میں خیال یہ ہے کہ اسی قسم کا ایک بڑا آبجیکٹ آ کر مارس سے ٹکرایا شروع میں جب نظام شمسی بنا تھا تو اس قسم کے بڑے آبجیکٹس جو ہیں وہ کافی سارے وہاں پر ہمارے نظام شمسی میں کامن تھے اور وہ ایک دوسرے سے جا کر ٹکرا بھی رہے تھے ایک لحاظ سے اسی طریقے سے جو پلینٹس بننا شروع ہوئے وہ اسی طریقے سے بنے کے چھوٹے پیسز یا جو آس پاس کے پیسز تھے وہ ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے ان کو ایک لحاظ سے آپ امپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو مارس کے اوپر امپیکٹ تھا اس کا خیال یہ ہے کہ تین چاند اس میں بنے فوبوس اور ڈیموس جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور تیسرا چاند جو ان دونوں چاندوں سے بڑا تھا اور خیال یہ ہے کہ یہ جو تیسرا چاند تھا وہ مارس کے اوپر جا کر دوبارہ سے کریش کر گیا اور یہ شاید اکسپلین کرے کہ جب ہم مارس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ہیمسفیر جو ہے وہ ریلیٹیولی فلیٹ ہے اور ایک ہیمسفیر اس کے اوپر بہت سارے فیچرز ہیں کریٹرز وغیرہ یا وہ جہاں پہاڑیاں بھی موجود ہیں تو خیال یہ ہے کہ یہ جو فلیٹ وارا ایریا ہے یہاں پر وہ تیسرا چاند جو ہے اس نے جا کر کریش کیا بلکہ فوبوس جس چاند کے ہم کافی بات کر چکے ہیں وہ بھی کیونکہ وہ مارس کی سرفس سے کافی قریب ہے خیال یہ ہے کہ وہ اگلے پچاس ملین سال میں وہ بھی شاید مارس کے اوپر کریش کر جائے اور اگر کریش نہیں کیا تو خیال یہ ہے کہ شاید وہ ڈسرپٹ ہو جائے اگر ربل کی طرح سے بن جائے اور پھر اس کا جو مٹیریل ہے وہ کچھ عرصے تک مارس کے گرد ایک رنگ بنا دے گا اب مارس کے چاندوں کی فرمیشن کی کونسی تھیوری صحیح ہے؟ پدا نہیں لیکن کچھ سالوں میں ہمارے پاس ایک موقع ہوگا ان کو ٹیسٹ کرنے کا یہ جو جیپنی سپیس ایجنسی ہے اس کا ایک مشن ہے جس کا نام ہے مارشن مون ایکسپوریشن یا ایم ایم ایکس اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مارس کے چاند فوبوس کے اوپر لینڈ کرے گا اور وہاں سے وہ کچھ سامپلز کلیکٹ کر کے وہ پھر اس کو زمین کے اوپر واپس لے کر آئے گا ان سامپلز کے انیالیسز ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ کیا فوبوس جو ہے وہ بلکل ایسٹورویڈز کے مٹیریل کا بنا ہوا ہے یا وہ مریخ کا جو مٹیریل ہے وہ کافی حد تک اس کا یا جو ایمپیکٹر تھا شاید اس قسم کے چیز کا بنا ہوا ہے یہ جو ہمارے اپنے چاند کی فرمیشن کی تھیوریز تھیں اپولو مشن سے پہلے کافی سارے آئیڈیاز تھے کہ شاید چاند مختلف طریقوں سے بنا ہو لیکن جب اپولو مشن وہ جو مون راکس ہیں جب وہ واپس لے کر آئے اور اس کو انیلائز کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایمپیکٹ تھیوری ہے وہ صحیح ثابت ہوئی اسی طرح خیال یہ ہے کہ یہ جو جیپنیز مشن ہے وہ یہ سالف کر سکے گا یہ مسٹری کہ یہ چاند کیسے بنے اور جیپنیز سپیس ایجنسی جو ہے وہ کافی ایکسپیرینس ہے اس قسم کے مشن کے لیے بلکہ بھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ ایک ایسٹروائیڈ جو ریوگو کے نام سے ہے جیپنیز مشن تھا ہیابوسا ٹو وہاں تک پہنچا اس ایسٹروائیڈ پر اس نے اس کا آربیٹ کیا اس کے اوپر اس نے لینڈر بھیجا اور وہاں سے اس نے مٹیریل پک اپ کیا اور وہ اس کو واپس زمین کے اوپر لے کر آیا ایک لحاظ سے یہ جو فوبوس ہے اس کے اوپر کوئی ایٹمسفیر نہیں اس کا سائز جو ہے وہ بھی ایسٹروائیڈ جیسا ہے تو جیپنیز سپیس ایجنسی وہ کافی ایکسپیرینس ہے اس قسم کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور وہ ان سامپلز کو دو ہزار انتیس ٹونٹی ٹونٹی نائن تک واپس لے آئے گی یہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ جو پرسیویرینس روور جو مارس کی سرفیس کے اوپر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے جو سامپلز وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا ایک فالو اپ مشن جائے گا نیسا اور یوروپین سپیس ایجنسی کا کمبائنڈ وہ ان سامپلز کو کلیکٹ کرے گا یہ جزیرو کریٹر کے اوپر اور وہ ان سامپلز کو زمین کے اوپر واپس لے کر آئے گا ٹو تھاوزن تھرڈی ون تک تو یہ جو فوبوس کے سامپلز ہیں جو اس کا چاند ہے خیال یہ ہے کہ وہ سامپلز ہمارے پاس اس سے بھی پہلے آ جائیں گے یہ اوریجنس کی کہانی بہت بہت خیال ہے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں جو اس کو اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ کر دیتی ہے اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ فوبوس یہ جو مارس کا چاند ہے وہ پرانی زندگی مارس کے تلاش کے لیے وہ شاید مارس سے بھی بہتر جگہ ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ مختلف قسم کے امپیکٹس وہ کانسٹنٹلی جو سیارے ہیں یا ان کے چاند ہیں ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں تو مارس اس لحاظ سے کوئی زیادہ یونیک نہیں اور جب امپیکٹ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آ کر اس کے اوپر ٹکراتی ہے تو پھر جو مارس کی اپنے جو سطح کے اوپر جو پتھر ہیں وہ سپیس میں ایجیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ہمیں کیسے پتا؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مارس کے پتھر زمین کے اوپر ملے ہیں بلکہ زمین پہ جو تمام میٹیورویڈز ہم نے دریافت کیے ہیں اس میں سے تین فیصد، تری پرسنٹ ان کی اوریجنز مارس ہے وہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مٹیریل وہاں سے ایجیکٹ ہوتا ہے جس طرح مارس کے اوپر سے ایک امپیکٹ کی وجہ سے تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو پتھن ہے وہ تھوڑا سا پگل سا جاتا ہے اور پگلنے کے بعد جیسے ہی وہ ایجیکٹ ہوا وہ دوبارہ سے سولیڈیفائی ہو جاتا ہے اور اتنے عرصے میں یہ جو پگلنا اور اس کا سولیڈیفائی ہونا تھا اس میں وہ مارس کی ہوا یا اس کا ایٹمسفیر وہ اس کو کیپچر کر دیتا ہے چھوٹے سے ببلز میں تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان میٹیوروئٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ببلز ہیں اس کو انیلائز کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ والا جو میٹیوروئٹ ہے وہ واقعی مارس سے تھا بلکہ ایک بہت مشہور میٹیوروئٹ الہ 84001 جو 1990 میں بہت ہیڈلائنز تھی اس کی کیونکہ خیال یہ تھا کہ اس مارشن میٹیوروئٹ میں شاید پرانی زندگی کے آثار موجود تھے لیکن اب اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ شاید الہ 84001 میں بائیولوجی نہیں شاید وہ کیمسٹری ہی ہے لیکن وہ ایک اپن پزل ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مارس کا جو مٹیریل ہے اس کی سرفس کے اوپر وہ ایجیکٹ ہوتا ہے تو ہم تو زمین کی اوپر بات کر رہے ہیں کہ کچھ میٹیوروئٹ زمین تک پہنچیں مارس کے تو اس کا جو چاند فوبوس ہے جو صرف 6000 کلومیٹر اوپر ہے تو خیال یہ ہے کہ بہت سارا مارس کا مٹیریل جو ہے وہ فوبوس کے اوپر جا کر جمع ہوا بلکہ اسٹرانومرز کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً ایک ملین ٹن کے جو مٹیریل ہے فوبوس کے اوپر وہ مارس کا وہ مٹیریل ہے جو وہاں سے چار بلین سال میں جو ایجیکٹ ہوا وہ وہاں تک پہنچا ہے تو اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو اگر مارس کے اوپر پرانی ایکسٹنک لائف تھی تو خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں اس فوبوس کی سرفیس کے اوپر وہاں پر مل جائے گی آج وہاں پر کوئی لائف نہیں ہوگی کیونکہ وہ پوری سٹیرلائز ہو گئے ہوگی کیونکہ فوبوس جو ہے اس کے اوپر کوئی ایٹمسفیر نہیں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں لیکن پرانی لائف کے آثار جو ہیں شاید وہ پریزرو کر سکے بلکہ یہ جو جیپنیز سپیس ایجنسی ہے اس نے اس قسم کی زندگی کو جو فوبوس کے اوپر شاید پائی جائے اس کو انہوں نے نام دیا ہے شگائے کا جو ایکرونیم ہے سٹیرلائز اور ہارشلی ارریڈیٹی جینز اور انچنٹ ایمپرنٹس یہ تو بہت لمبا سارا نام ہو گیا لیکن جیپنیز میں شگائے کا مطلب ہے ڈیڈ ریمینز بلکہ اس میں ایک فیسنیٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ سائنسزانوں کا خیال یہ ہے کہ فوبوس جو ہے اس کے اوپر یہ جو انچنٹ زندگی کے سائنس ہیں وہ تلاش کرنا مارس سے بھی بہتر ہے یا وہاں پر اس سے بھی بہتر چانسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس کافی بڑا ہے تو جب ہم وہاں پر مشنز بھیجتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے علاقے پر بھیجے جاتے ہیں اور بہت ساری لوکل ویریشنز ہوتی ہیں اب جس طرح کیوریوسٹی روور ہے وہ وہاں پر لوکلی میتھین گیس وہاں پر پیریوڈکلی موسم کے حساب سے اس کو ڈیٹیکٹ کر چکا ہے اب اور جگہوں پر وہ میتھین گیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی تو کیا وجہ ہے یہ ایک اور مسٹری ہے لیکن فوبوس کے اوپر ایک لحاظ سے ایک رینڈم آپ کو سامپل مل رہا ہے پورے مارس کے اوپر سے اور نہ صرف ایک زمانے کا بلکہ پچھلے چار ارب سال کا جو مٹیریل مارس کے اوپر سے اڑتا رہا ہے اور اس کے اوپر ڈیپوزٹ ہوتا رہا ہے تو ایک لحاظ سے آپ کو ایک بہت بڑا سارا ٹائم پہ اور پورے مارس کی سرفیس کا سپیس کا ان دونوں کا آپ کو سامپل ملے گا ایک انٹرسٹنگ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جیپنیز مشن ہے وہ یہ فوبوس کا مٹیریل زمین پر لے کر آئے گا اور اس کے لیے اس کو اچھلی کچھ پرمیشنز چاہیئے کیونکہ ہماری پلینیٹری پروٹیکشن کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اگر ہم کوئی مارس کا پیس زمین پر لے کر آئے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہم وہاں کی کوئی زندگی تو نہیں لے کر آ رہے جو ہمیں کچھ چیزیں مشکل میں کر دے لیکن اس وقت اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ فوبوس کیونکہ اس کے اوپر سٹریلائزیشن سورج کی الٹرا والٹ ریڈیئیشن کی وجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ پلینیٹری پروٹیکشن اس کے لیے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ جو جزیرو کریٹر کے سامپل جب دوہزار اکتیس ٹو تھازن تھرٹی وان میں واپس آئیں گے اس کے لیے ہمیں پلینیٹری پروٹیکشن اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا اور آخر میں آپ سوچیں کہ یہ ایک بیس کلومیٹر جتنا ایک پتھر ایک آلو کی شکل کا اسی میں اتنی ساری مسٹریز ہیں تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو ایسٹرائیڈ ہیں ہمارے نظام شمسی میں کومیٹس ہیں سیاروں کے چاند ہیں اور سیارے ہیں اور ابھی تو میں دوسرے نظام شمسیوں کی بھی بات نہیں کر رہا لیکن ہمارے اپنے نظام شمسی میں ہی کتنی مسٹریز ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ ہم ان کو سالف کریں موسیقی 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 موسیقی